اسلام علیکم ناظرین پروگرام نشاندہی کے ساتھ آپ کی مزبان سمینہ وقعات ناظرین ابھی آپ نے سپیچ سنی وزیراعظم صاحب کی جو آج انہوں نے لیہ میں خطاب کیا عوام سے اور جو گفتگو اس میں انہوں نے کی اور جن منصوبوں کا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کون کون سے ایسے منصوبے ہیں کہ جن کے بلبوتے پر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں وہ جائیں گے عوام کے پاس اپنا وہ نیا منڈٹ جو ہے پھلے کے اس میں بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا سرکوں کا بہت سارے پلس کا اس کے علاوہ بجلی کا خاص طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ صرف تنقید بغائی تنقید نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ آپ کام نہیں کریں گے اور کام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا اور وہ منصوبے جن کے آپ نے اپنی عوام سے وعدے کی ہیں اگر آپ ان کی تکمیل نہیں کریں گے تو پھر عوام آپ کو پذیرائی کیسے دے گی یہ بات بالکل درست ہے اور سچ بھی ہے ہر صوبے میں اگر ہم صوبے سندھ میں دیکھیں تو وہاں پہ پاکستان پیٹس پارٹی کی حکومت ہے اگر ہم کے پی کے میں دیکھیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے سنٹر میں پنجاب میں یقینا پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور بلوچستان میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اپنے آلائیز کے ساتھ وہاں پہ ان کی حکومت ہے بہت سارے منصوبے ہم پنجاب کا جب بھی ذکر کرتے ہیں بہت تنقید بھی ہم سنتے ہیں کہ صرف پنجاب کی بات کیوں ہوتی تو پنجاب میں بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جن کو پذیرائی ملی اسی طرح سے سندھ کی حکومت میں جو وہاں پہ کام کیے ہیں یقینا دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں وہ ان کی کس قدر مورن ثابت ہوں گے یہ وہاں کی حکومت بہتر جانتی ہوگی اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت بھی اس طبعاں صورتحال پہ کہ سیاسی مخالفین اس وقت کیا کہہ رہے ہیں سیٹنگ گورنمنٹ کے حوالے سے اور اس وقت کی موجودہ جو حکومت ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ اپنی عوان کے لیے کیا کچھ کر پائی ہے اور کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں شیخ روحیل اکھر ایمین اے ہیں چیئرمن قائمہ کمیٹی برائے دفاع تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق شیخ صاحب آج کی سپیچ ہم نے دیکھتی ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اجازم صاحب کی مختلف سپیچز مختلف شہروں میں ازلا میں وہ گئے آج جیسے کہ لیہ میں بھی انہوں نے خطاب کیا جو آپ کے سیاسی مقالفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید اس طرح سے آپ کام نہیں کر رہے جس طرح سے کہ آپ دکھا رہے ہیں تو اس کا کیا آپ جواب دیں گے بسم اللہ خمد یہ بڑی خوشائن چیز ہے چونکہ میاں صاحب سے میرا بہت پرانا ایک نیازماندی ہے میں حسن دراز سے میاں صاحب سے جانتا ہوں مجھے آج میاں صاحب میں وہ جلک نظر آئی جو انیس سو پہچاسی میں میاں نوازی صاحب جب چی منسٹر تھے دو چیزیں آپ منیادی طور پر ان میں ہمیں سمجھنی پڑیں گی جو کہ میرے حیال میں شاید اپلشن دیکھنی پاری میاں صاحب میں منیادی طور پر ایک تو آپ دیکھیں اگر آپ معارضہ کریں ان کی تخریر کا اپنے محارفین تخریروں کے ساتھ تو آپ کو ایک شایستگی اور اخلاق میں آپ کو الفاظ نظر آئیں گے وہ ایسا لفظ نہیں ہوگا جس سے آپ ایسی بات نکال سکے کہ جو دوسرے لوگوں کے لئے دلداری نباعث بنے وہ محاطم بھی جب کرتے ہیں تو آپ کہہ کے کرتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ نہیں کہا کھاؤ گا توم یہ ان کے اور ان کے سیاسی مخالفے میں ایک منیادی فرق اب دوسرا جو وہ یہ مخالفین ان کا جی الزام کہ جی وہ میں بھی سنتا رہتا ہوں دیکھتا بھی ہوں کہ وہ صرف فیتیاں گاٹ دیں اور اس کے بعد کام نہیں ہوتے میں بڑے وسوق کے ساتھ یہ کہا سکتا ہوں کہ پچھلے چار سال سے میں نے ایک مرتبہ ان کے موں سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ ہم لوڈ شیڈنگ پہ قابو پالیں گے یا لوڈ شیڈنگ خاتمہ کر لیں گے اس ملک کو روشنی رشیہ بنا دیں گے روشنی کو ملک بنا دیں گے یا اس کی اچھا اب ایک اور نئی چیز جو آج انہوں نے نشان دے کی جس کی اور اتفاق سے آپ کے پروگرام کا نام بھی نشان دے گی تو انہوں نے نشان دے کی بڑی زبردست چیز ہو اور اس کو میرے خیال میں اگر اس کا اطلاق ہو گیا تو یہ تو بڑا بہت بڑا ایک مارکہ ہوگا پاکستان مسلم دیگی میں ان کی حکومت کا تو چیز ایک تو جو ان کے آنگوئنگ پروجیکٹس ہیں رجی کے وہ نظر آ رہا کہ میں دو دارہ ٹارہ میں جنوری فیوری یہاں پہ جا کے ان کی پروڈکشن اتنی ہو جائے گی کہ آپ کی جو لوٹ شیڈنگ جو ہے جو کمی ہیں وہ پوری ہونے کے بعد آپ کے بعد سر پلس پہ ہوگی ٹھیک اب جو ایک بڑی نوٹ کرنے والی شیئر جو بڑی خوش آئین بھی ہے عوام کے لیے وہ ہے جو میرے صاحب نے یہ کہا آج جلسے میں ایک خاد بطوہ انہوں نے پہلے بھی کہا لیکن نوشہ دیتری بار سامنے نہیں آئی لیکن آج انہوں نے برملا یہ بات کی کہ جب ہم اس پہ قابو پالیں گے اور یہ تسلسل کے ساتھ بجلی آئے گی تو صرف بجلی نہیں آئے گی اس کی جو بھی ہم کم کر دیں گے یہ بہت بڑی چیمٹ ہوگی اور اگر بھی بڑی چیمٹ کم ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پہ سب پہ آئے گا مضم برا آپ کے گھر کے معاملات پہ بھی آئے گا آپ کی جو کمیشل یوزہ اس پہ بھی آئے گا جو انڈسٹریل اس پہ بھی آئے گا جیسے ابھی آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ آج جو آپ نے دیکھا وزیراعظم نواز شریف سب کی سپیچ کے اندر جو آپ نے جو سٹائل دیکھا یا جو ان کا انداز گفتگو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس میں ایٹی فائیف والی آپ کو جو ہے وہ چھلک نظر آئی تو اس کی کیا وجہ کیا اس سے پہلے جب بھی وزیراعظم صاحب نے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے کبھی آپ جناب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا کبھی دو تڑاک سے انہوں نے بات نہیں کی آج کی ان کی سپیچ اور جس طرح سے انہوں نے آج تمام گفتگو کی اس میں اس کی جیسے کہ انہوں نے آج کہا اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے سو گیدر بھی آ جائیں تو شیئر کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج ان کی بڑی ایک اچھی جاندار بڑی سیاسی وہ بھی تھی سپیچ بھی تھی اور جس کے اندر بالکل جیسے کہ آپ نے ذکر کیا وہ ایک کسی اس کی کیا وجہ ہے کیا اب آپ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اب جس طرح سے سیاسی دوسرے آپ کے جو مخالفین ہیں جو اپوزیشن ہیں وہ جس اگریسیبنس کا مظاہرہ کری ہے جس طرح سے وہ انہوں نے انداز گفتگو اپنایا ہوئے اب ان کو اسی طرح سے ٹیکل کرنا ہے کیا یا آپ پر مہدرشن نہیں چھوئے نہیں دیکھیں یہ انہوں نے جو چیز کئی کے سو گیدر بھی رٹھے ہو جائیں تو ایک شیئر کم گئے چونکہ ان کا نشان ایک ایسا ہے جو ان کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے شیئر کا اور یہ مہاورتن لیکن بڑے سلجے طریقے سے انہوں نے تنز بھی کر لیا اپنی بات بھی کہہ لی اور اپنے آپ کو منواہ بھی لیا کہ میں خدمت کرتا ہوں اور مجھے صرف شوق اس ملک کو مضبوط کرنے کا تو میرے خیال میں جو چیزیں آج نظر آ رہی ہیں اور جو فریسٹیشن جو نظر آتی تھی اپوزیشن میں دو دا اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے وہ میرے خیال میں آج اگر یہ تخریر اگر انہوں نے جو الفاظ ہیں جو انہوں نے پرائیم نیسٹر نے آج وہاں پہ لیا جلسے میں ادا کی ہیں اگر بغور انہوں نے سن لیا تو اور زیادہ فریسٹیشن پیدا ہو جائے گی مجھے یہ بھی ایک ہے اپریانشن کہ اس سے فریسٹیشن ان کی اور بڑے گی کیونکہ ایک تو کراؤڈ دیکھیں آپ سیکنڈ لی آپ پرائیم نیسٹر یہ نہیں کہ میں میرا تعلق نون لی کے ساتھ ہے تمہیں یہاں بیٹھ کے اس کو کر رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے چلا کے دیکھ لیجئے کہ پرائیم نیسٹر کی ایک بڑی لینگویج جس کو آپ بلدن بولی کہتے ہیں وہ طرح ملادہ کیجئے کہ لیڈر اپنی عوام کو دیکھ کے اور ایسی عوام کو جو چارج ہو اس کو دیکھ کے اس کا ہنسلہ بڑھتا ہے اور پھر آپ دیکھیں اس کو دیکھنے کے بعد پر اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عوام جو اتنے جوشیج کے ساتھ آئیں ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کوئی دن کرتا ہے جو میں نے پہلے ارس کیا تھا نا کہ مجھے یہ جھلک اس لیے کہ پچھتے چار سال سے تقریباً اتنا پریشر آئے گون گورنمنٹ کے اوپر میرے خیال میں کوئی ایسا لما نہیں آیا جس میں آپ یہ سمجھیں کہ بڑے سکون کے ساتھ آپ نے حکومت کی ہو تو اس میں میرے خیال میں اب وقت آ گیا اور میں یہ کہتا بھی تھا کہ اپوزیشن جس طرح کے جلسے ریلیاں دھرنے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں الیکشن سے مہت پہلے ایک وقت آئے گا کہ آپ تھک جائیں گے اور نون لیگ جو ہے وہ بڑی فریش ہوگی آپ دیکھ لی جائیں آپ کے لوگ فریش ہیں اور وہ لوگ آتے ہیں اور بغیر کسی رکابت کے اس قسم کی ساری چیزیں اب جو مزیرا عظم صاحب نے کہا کہ گیس کے حوالے سے انہوں نے بات کی بجلی کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور بہت سارے ایسے منصوبے ہیں سرکے ہیں پل ہیں جن کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ کی گئی ہیں کہ اب آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حکومت نے بہت کچھ دیا عوام کو اور عوام جو ہے وہ کسی دھوکے میں یا کسی غلط فہمی میں نہیں آئے گی اور وہ جو ہے ہر اس پارٹی نے جس طریقے سے اپنا منڈٹ لے کے چلی ہے اس کو دیکھتے ہوئے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں آگے جائے گی تو کیا یہ جو دو ہزار سترہ ہے جس کو کہ نوملی یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی شاید یہ ارلی الیکشن یہ ہیں جو لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشنز ہونا تو دو ہزار سترہ میں اپنی اپنی ہر جماعت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے پوائنٹ سکورنگ کے تو ایسے میں سٹنگ جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے منصوبے ہیں جن کے آپ لوگوں نے وادے کیے تھے آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ وہ پورے ہو جائیں گے دو ہزار اٹھارہ تک جو جو وادے پاکستان مسلم دیگ نون نے بھی کیے ہیں اب دیکھیں آپ غور سے ان کی کمپیشن ڈیٹ ساتھ دیکھیں جو میگا پروجیکٹ سے انرجی کے حوالے سے باقی تو جو ہے آپ کی وہ جو فنینشل فلیشن پاکستان کی وہ کافی بہتری کی طرف مائل ہے لیکن اگر آپ ان منصوبوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ منصوبے جو ہیں اپنے تکمیل کے مراحل تہہ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے ایک اپنا ڈیٹ دیٹ جی ہیں جو میرے خال میں انشاءاللہ میں نے جیس پہلے بھی گزارش کی کہ وہ پرائم سر کے موں سے میں نے کبھی آہستہ چار سال میں یہ نہیں تھا آج کیونکہ میں نے ان کو توافتر کے ساتھ بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ بلچہ خدا کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبے مکمل ہو جائیں گے اور لوڈ شیڈنگ پر کابو پا لیں اچھا میں آپ کو ایک تھوڑے سی طرف بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو سال سے ایک چھوڑا چھوڑا سا کام میں بھی کرتا ہوں مجھے اس کا خوبی اندازہ ہے کہ جو حالات ہیں جو انڈسٹریل فیڈرز ہیں پچھے دو سال سے 0% لوڈ شیڈنگ ہے یہ قوال چیز ہے یہ دیکھنے والے چیز ہے ابزور کرنے چیز ہے یہ حکومت کا کارنا آپ کہہ سکتے ہیں اور دوسری بات نہیں ہے کہ جب آپ نے 2013 میں حکومت سوالی تھی اس وقت جو آپ کا unit price تھی 26 رویقہ تھا unit price آج اس وقت 19 رویقہ اس کا مطلب کمی کی آپ نے لڈ شیڈنگ میں مکمی کی آپ نے تنقید کی بات ہے تو پھر آپ کو سننی پڑے گی برداش کرنے پڑے گی کیونکہ ان ان ترسٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے تو اس لئے میں رہا جلدی میں بھی ہیں اور ان کو اس بات کا اور آق بھی ہے کہ یہ اگر معاملات چلتے ہی کہنا تھا اور آپ نے بھی ان کے الفاظ دور آئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی جس اپوزیشن کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی اگر بات کرتے تو ان کا کہنا یہ کہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا تو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی بکول میاں ساتھ کہ وہ بھی پاکستان مسلم نون جیتے گی تو کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جو تمام پروجیکٹ آپ لوگوں کی طرف سے کیے جائے تھے اگر ہم پنجاب حکومت کی بات کریں اگر ہم سنٹر کی بات کریں تو اس میں آپ فنڈ کی پرامی اور سارا جو سسٹم ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے کلئر تھا کل یہ تو نہیں کہے گی اعتراض کرے گی کئی بھی ایسا موقع نہیں آنے دیا فیڈر گورنمنٹ نے کہ ایسا کوئی کنفیجن ہو یا کمیسن نہیں ہو حکومت نے ہمیشہ فیڈر معاملات ہیں جو وہاں پہ کراچی کی سیسیویشن ہے آج یہ فیڈر گورنمنٹ کے ہی ایفرٹس ہیں جس کے بہتری کی طرف آئیل ہو ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک آج پروجیکٹ جو کراچی میں گرین لائن کا وہ فیڈر گورنمنٹ سپانسر ہے اور اس کے بعد ابھی تھوڑے آپ کے سامنے آئیں گی لیکن الیکشن کے دوران آئیں گی کیونکہ تینوں جماعتوں پاتھ جو اس وقت بڑی زور شور سے مارمار بڑی تنقید بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں تینوں کے پاس پاکستان کے مختلف صوبوں میں حکومت تھی اب جب الیکشن پروسس شروع ہوگا یا الیکشن کے بہت شروع ہوگا تو پھر بہت سال چیزیں سامنے منظر آپ پہ آئیں گی کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا جو اتنی زوردار آپ تنقید کیا کرتے تھے اپنے جو پروجیکٹ سہی آپ سے مخالفت پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں ظاہر اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا نکتہ چینی کرنا راستے میں آپ کو روکنا یہ ان کا کام ہے تعمیری ہو تو بہت اچھا ہے لیکن اگر صرف تنقید ہو تو اس کو لوگ پسند نہیں کرتے آپ اس رویے کو کس طرح سے دیکھتے کیا اپوزیشن کبھی آپ لوگ بھی اپوزیشن میں رہے تھے اور آپ کی پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی تو کیا یہ جمہوری رویے چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں چاہے وہ ہونے کیا چاہیے کیا اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے جو ہم دیکھتے آرہے ہیں یا نہیں اس طفح کچھ مختلف انداز ہے اس طفح میں نے چونکہ میرا بڑا سا دراز سے چلا آرہے اس معاملے میں سنسا کبھی آگئے کبھی چلے گئے اب میں نے محسوس کیا اس میں ایک تو خامخوا کی تنقید جس کا کوئی بقصد نہیں ہوتا کوئی اس کا عوام کے ساتھ یا ملک کے ساتھ کوئی اس کا تلق نہیں ہوتا وہ کی جاتی جو آپ کی آپوزشن ہیں انہوں نے کسی قسم کا کوئی آواز اٹھانے بھی کوشش نہیں کی کبھی کوئی ایسا ایشو جس کا عوام کے ساتھ کتی تو تلق نہیں ہے بلکہ میں ہمیشہ یہ اگمار کی ہے کہ آپ تنقید ضرور کیجئے آپ کا حق ہے اور تنقید کا ultimate فائدہ حکومت کو جاتا ہے جو برس اکدار ہوتے ہیں کہ آپ کی تنقید کی روشن میں اپنے راستے کو درست کرتے ہیں اور یہاں کچھ آ جاتا ہے کبھی فریسٹیشن آ جاتی ہے ہمارے دوستوں میں بھی لیکن میں یہ سوئیش ہوں کہ جب آپ بے کار قسم کی باتوں پہ یا نون ایشوز پہ آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں وہ میرے خیال میں شاید مناسب نہیں اسی وجہ سے پھر روئیوں میں تلہی پہن ہوتی ہے تو اگر آپ میرے کسی کام پہ تنقید کرتے ہیں تو واقعی وہ جنمن ہے تو میری کوشش ہوگی اگر میں واقعی سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مسہود کرنا چاہتا ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی تنقید کو سامنے رکھتے میں اپنے آپ کو درشتے کروں تاکہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی ایک ایک اور بھی الزام کہہ لیں آپ اس کو پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں یہ دونوں ان کا بیک دور کوئی آپ اس دوسرے کے ساتھ ہے اس ارزام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس وقت جو ہم پاکستان پی پاکستان پاکستان کا رویہ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ لگتا تو نہیں کہ ایسی کوئی بات ہے خوبی نہیں سکتا سوچ کا بڑا فرق بلکہ ان کے اور مشملی ان کے انداز کا بڑا فرق ہے مطلب ان کا اگر آپ سمجھیں کہ دائیں تو یہ بلکہ بائی تو اس لئے ان کا آپس میں جمہوریت کی حد تک ہو سکتا جمہوریت کی حد تک تو کمپرومائز ہو سکتا مطلب لانس جو تھا تنیور دو دار آٹھ سے دو دار بیشتر ریسے مواقعہ ہے جہاں پہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جا سکتا تھا لیکن نون لیگ کے لیڈرشپ نے جس میں مین واشی صاحب فریش ہیں تو انہوں نے ہمیشہ اس کو کنڈم کیا تھا اور ڈسکرار کیا تھا کہ نہیں پیپس پارٹی کو عوام نے پانچ سال کے لیے منڈیٹ دیا اور اس منڈیٹ کا احترام کرنا فرص مانتا ہم آپ نائنٹی کی سیاست میں نہیں جائیں گے لیکن بدکسمتی سے اب آپ نے ایک سوال کیا جس کو آپ نے جوڑا تھا پیپس پارٹی کے ساتھ بلکل آپ ذہن میں رکھیں کہ پیپس پارٹی کا بلکل ذہنی اہم مہنگی نہیں ہے میں مسلمی بنون کے ساتھ اصولوں پہ بھی اختلاف ہے کارکردگی میں بھی اختلاف ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر میں سندھ کی کارکردگی لے لوں تو اگر آپ ان کے ساتھ چیز و شکر ہوں گے تو وہ صاحب کی سب برائیاں آپ کے اندر آئیں گی جہاں تک پیٹی آئی کا تعلق ہے میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں جو ان کو شاید سمجھ نہیں آرہی وہ اگر اخلاقیات کی سیاست کرتے یا فرص کیجئے آپ میرے پر ایک الزام لگاتے اور اس الزام کو ثابت کرنے کے بعد دوسرا الزام لگاتے تو میرے خیال میں اس زیادہ بہتر رہتا اس سے میری پوزیشن بہت خراب ہوتی آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہوتی لیکن یہاں پہ ہے کہ آپ روزانہ بنیاد پر نہیں روزانہ بنیاد تو بہت لمبا عرصہ چل جاتا ہے اب گھنٹوں کی بنیاد پر آپ الزام لگاتے ہیں اور پھر اس الزام کو آپ بھول جاتے ہیں اور دوسرا شروع کر دیتے ہیں پھر تیسرا شروع اور جو الزام آپ لگا چکے ہیں اس الزام کو آپ ثابت کر رہے ہیں کوشش نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو سیریس لیتے ہیں لو اور یہ آپ کی میرے خیال میں شاید آنے والے وقت میں شخص آپ کیا دیکھ رہے ہیں دو ہزار اٹھار کے الیکشن ہوتے ہیں تو پنجاب میں جو اس وقت صورتحال ہے جو آپ لوگوں کی پاکستان مکسند لی جنون کی کیا وہاں پہ ہم نے جیسے دیکھا پسھلے دنوں بلاول بھٹو وزرداری صاحب بھی وہاں پہ گئے بڑے ایکٹیو رہے امران خان صاحب بھی وہاں پہ بڑا ایکٹیو رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے اب دو ہزار اٹھار اٹھار کے الیکشن میں جو الیکشن ہوئے تھے دو ہزار تیرہ کہ اس میں کچھ چینج آف سیٹ ہو سکتی ہے پیورس پارٹی سیاسی جواہ تو تھی اور اس کے بعد سیاسی جواہ ہونے کے ناتے عبدالفغار بھٹو کی اصاص تھی اصولوں پہ بنی تھی پیورس پارٹی اور اس کے بعد اس کو پیورس پارٹی کو سمال دیا مختلف بھٹو نے اب وہ دو شخصیات ویجن کا بہت بڑا تھا وہ ان دونوں کا اس دنیا میں نہیں تو اب میں نہیں سمجھ کہ پیورس پارٹی میں وہ چیز رہ گئی اب ان کو ایک موقع ملا تھا دو دار آٹھ سے دو دار تیرہ تک اس میں سب کچھ کر سکتے تھے ایک نام جو نام تھا پیورس پارٹی کا دوبارہ واپس لاسکتے تھے لیکن وہ ایک جو ان کے پاس ایک موقع تھا وہ انہوں نے گوا دیا اور ایک برا نام اپنے ساتھ جول لیا اور ایک ہر انسیچوشن کے ساتھ کنفرنٹیشن کی کوئی انسیچوشن نہیں جو جس کے بدل ان سے کوئی خیر کی بات تکلتی ہون کے اپنے داروں کو اس طرح تنقیق کا نشانہ بنانا ان کو کمزور کرنا یہ در حقیقت پھر آپ اپنے ملک کو کمزور کرتے ہیں جہاں تک میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو پی ٹی آئی کا تعلق ہے یہ آپ ذین میں رکھیں کہ میں اگر کا لفظ استعمال کروں گا مارش تک اگر جیسے وزیدی آدم نے فرمایا کہ لوڈ شیڈنگ خاتم ہو جائے گا اور آپ کی نظری کرائی سے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو جو کاشتکاروں کے لیے جو آپ کے ٹی ویلز ہیں اس کا ریٹ بھی کم کر دیں گے آپ جو ڈمیسٹک اور انڈسٹری ریٹ سے اس کو بھی اور کم کر دیں گے تو پھر شکریہ ناظرین جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہ عوام ریلیف چاہتی ہے عوام چاہتی ہے کہ جو وعدے ان سے کیے گئے ہیں ان کی تکمیل ہو ان کو پورا کیا جائے کون سے سیاسی جماعت کتنا اپنی عوام کے لیے کر سکی ہے یہ تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہی وہاں پہ ڈیلیور کیا جائے گا تو ہی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے موقع ہر جماعت کو ملا جیسے کہ شخص نے بتایا کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسا موقع تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈیلیور کرتی اور اپنی عوام ان کو اسی منڈٹ کے ساتھ شاید دو ہزار تیرہ میں دوبارہ الیکٹ کر لیتے اسی طرح دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھار تک جو پیرئیڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون جیسے پاکستان مسلم لیگ نون نون کا یہ دعویٰ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے دیلیور کیا ہے جیسے کچھ منصوبے آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں اگر ہم سرکوں کا ذکر کریں پلوں کا ذکر کریں مختلف ایسے سی پیک ایک ایسا معاہدہ اور ایک ایسی پاکستان کی پوری اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے ایک ایسا معاہدہ اور ایسا روڈ میپ جو اس کو انشاءاللہ بہت آگے لے کے جائے گا اس طرح کے کئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کیے ہیں تو پھر دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ بھی ناظرین آپ کو اور ہمیں سب ہی کو معلوم ہے کہ ڈیلیور ہوگا تو تب ہزار اٹھارہ کا الیکشن آپ کی جیب میں ہوگا اجازت چاہیں گے اللہ نکھے پاکستان